اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا اے آئیشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا ہے کہ یہ نئی نئی زمانہ جہالیت سے پھر کہ اسلام کی طرف آئی ہے تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے میں داخل کر دیتا اور اسے ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا ابراہیمی بنیادوں میں جو حتیم کعبہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مشرقین عرب نے اپنا جو حلال مال ہے اکثر تو ان کا حرامی ہوتا تھا حلال مال جوڑا اس کے لیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں تو ان کے پاس مال ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر پورا کعبہ تعمیر کرنے کی وجہے حتیم کو جو ہے وہ چھوٹی سی دیوار بنا کے چھوڑ دیا باقی حصے پر کمرہ کھڑا کر دیا اب وہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہوئی کہ وہ حتیم باہر رہا نبیل اسلام کی خواہش تھی اسے داخل کرتے لیکن آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑ دیا اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں ایک تو میں بیت اللہ کا دروازہ نیچا کر دیتا دوسرا حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا وہ نہ دروازہ نیچا ہوا ہے اور نہ حتیم کعبے میں داخل ہوا ہے البتہ بیچ میں ایک کوشش ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر صحیح مسلم میں ڈٹین ملتی ہے انہوں نے بقاعدہ امہ عائشہ سے جو کہ یہ حدیثیں سنی تھی وہ بھانجے بھی لگتے تھے تو انہوں نے اپنے دور خلافت جو نو سال کا ان کا بنت ہے اس میں اس کو توڑ کے قبلہ شریف کو نیا تعمیر کیا پھر بعد میں جب حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تو اس نے زد میں آکے قبلہ کو دوبارہ سے توڑ کے بنایا اور اس میں پھر حتیم کو بائن نگال دیا عبد الملک بن مروان اس وقت خلیفہ تھا بن عمیہ کا حجاج بن یوسف اس کا گورنر تھا حجاز میں اور عراق کے اندر اس کو جب بعد میں پتا چلا کہ یہ تو نبی الاسلام کی بھی خواہش تھی تو اس نے پھر کہا افسوس یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں حجاج بن یوسف کو کبھی اجازت نہ دیتا کہ وہ بیت اللہ کو توڑے عبداللہ بن زبیر کی زد میں بارل پھر خلیفہ منصور کے زمانے کے اندر یعنی جب بن عباس کی حکومت آئی تو دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حتیم کعبہ کو کعبے میں داخل کر دیتے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی چونکہ وہ کافی اصل و رسول رکھتے تھے علمی طور پر انہوں نے پھر منصور کو مشورہ دیا کہ یہ کام تم نہ کرو ورنہ یہ حکمرانوں کی کھیل بن جائے گا کل کو کسی اور کی حکومت آئے گی تو وہ بنو باس بنو میہ یہ خاندانوں کی ٹسل کو سمجھتے وہ کعبے کو توڑتے اور بناتے رہیں گے چونکہ نبی الاسلام نے بھی فتنے کے در سے حتیم کعبہ جو ہے وہ ہنہ کعبے سے باہر ہی ہے بل وہ ہم جیسے مسکینوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے آج بھی آپ دیکھیں وہ کعبے کا دروازہ کتنا اوچا ہے وہ قد آدم سے بھی اوچا ہے کم از کم آٹھ نو فٹ ہے آپ یعنی یوں ایک چھ فٹ کا بندہ بھی ہاتھ رکھے تو جسٹ اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں صرف حکمرانوں کے لیے وہ سیڑنیں لگائی جاتی ہیں وہ پہلے بھی یہی کچھ ہی ہوتا تھا تو عام لوگوں کو ایک ایسے کعبے میں داخل ہونے دیتے ہیں جس نے آج کل صرف حکمرانوں کو جانے دیتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوا ہے کہ عام آدمی بھی کعبے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑ سکتا ہے حتیم کعبہ میں کھڑا ہو تو وہ کعبے کے اندر ہے اب حتیم چونکہ کعبے کا حصہ حتیم میں کھڑے ہو کے آپ کسی بھی طرف مو کر کے نماز پڑیں جیسا کہ قبلے کے اندر بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبے کے اندر چلے جائیں تو کس طرف مو کر کے نماز پڑیں گے جب آپ کعبے کے اندر چلے جائیں گے تو آپ جس طرف مرضی مو کر کے نماز پڑیں بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام کو خود دیکھا ہے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑتے ہیں اچھا بخاری مسلم میں اور حدیث ہیں کچھ صحابہ جو انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کعبے کے اندر نماز نہیں پڑی ہمیشہ بائر ہی پڑی ہے تو اس سے محدثی نے بہت بڑا ایک رول اخذ کیا ہے علم حدیث کا کہ اگر دو صحابہ اپوزٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں تو جو صحابی اس کام کے ہونے کی تصدیق کرے نہ اس کی بات کو فوقیت ہوگی اور جو انکار کرے اس کی بات چھوڑ دی جائے گی کیونکہ انکار تو لاعلمی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے لوجیکل ہے اب جس نے دیکھ لیا وہ تو نہیں جھوٹ بول رہا اب اگر حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود کعبے کے اندر نماز پڑتے ہوئے دیکھا ہے تو جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو ظاہرہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں نہ دیکھا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا تو یہ ایک بہت بڑا علم حدیث کا مسئلہ بھی اس سے اخذ کیا گیا ہے بھل نبی علیہ السلام نے وہ بقیادہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ستونوں کے پاس نماز پڑی قبلے کے اندر کوئی چلا جائے اس یعنی چوکور خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں وہ جو اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں مربع شکل کا ہے سکیر شکل کا ہے ابھی بھی خیر مکمل سکیر نہیں ہے اور اگر حتیم شامل کر لیا جو تو پوری ایک پرفیٹ مستطیل بنتی ہے ریکٹینگولا اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو جائے تو جس مرضی دیوار کی طرح مو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں حتیم بھی چکے قبلے کا حصہ ہے لہٰذا حتیم میں بھی کوئی شخص کسی طرح مو کر کے بھی نماز پڑے وہ کعبے کے اندر کھڑا ہے لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب وہ حتیم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ پھر اس بیلڈنگ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس میں لوجیک بھی ہے ایک عام آدمی جس کو ہی پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پکڑ گے اس کا قبلے ہی صحیح کرواتا رہے گا لوجیکل ہے اور دوسرا اس اعتبار سے بھی لوجیکل ہے اس موقع جو قبلہ ہے اس کی مجارٹی بیلڈنگ تو اس بیلڈنگ میں آئی بھی ہے تھوڑا حصہ باہر ہے تو اگر آپ سینٹر لگائے نا تو وہ سینٹر بیلڈنگ کے اندر ہی آتا ہے اوورال بیلڈنگ کا اگر سینٹر کلکلیٹ کیا جائے تو اس میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے قبلے کے اندر جائے اور قبلے کے سینٹر کی طرح موں کر کے نواز پڑھے تو ایک لوجیکل ہے یہ چیز